السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین میری آج کی ویڈیو ایک ایسے شخصیت کے بارے میں ہے جنہوں نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا ہے چاہے جیسے بھی حالات ہو اور انہیں اس کلمہ حق کی چاہے کتنی بھی ہی قیمت ادا کرنی کیوں نہ پڑے جی ہاں میری مراد ہے حضرت مولانا مفتیق کیفائیت اللہ صاحب جو اس وقت پسے زندان حکمرانوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میرا آخر جرم کیا ہے میرا خصور کیا ہے اس ملک میں جہاں حریم شاہ جیسے عورتوں کو چادریں پہنائی جاتی ہے وزارت خارجہ کے علا ترین پرسیوں پر ان کو بیٹایا جاتا ہے اور میوش حیات جیسی اداکارہ کو ستارے امتیاز سے نواز آ جاتا ہے کیونکہ وہ دانس بہت اچھا کر لیتی ہے لیکن اسی ملک میں ایک بوڑے مفتی صاحب کو جو جید عالمی دین ہے اس کو زندان کے پیچھے دکیل لیا جاتا ہے جرم کیا جرم صرف یہی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلمہ حق بلند کیا ہے اس کے علاوہ اس کا جرم کیا ہے اس نے کون سا آئین توڑا ہے اس نے تو اس ملک کا بل کو بھی نہیں جہایا اس نے تو آئی جی کو اسلام آباد کے سڑکوں پر بھی نہیں کسیٹا امران خان کی طرح اس نے آئین سے بغاوت کا بھی اعلان نہیں کیا اس نے سیول نافرمانی کا بھی اعلان نہیں کیا لیکن پھر بھی کبھی ان کو اغوا کیا جاتا ہے کبھی ان کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں کبھی ان کی گھر پر چابیں مارے جاتے ہیں کبھی انہیں گریفتار کر لیا جاتا ہے یہ آخر کب تک چلے گا کب تک ہمارے صبر کے انتہان لوگے تم میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو فل فور رہا کیا جائے اور اپنے عدلیت سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عدلیت تم پر پورا بروسہ ہے کہ آپ ہمیں ضرور انصاف دوگے اور میں اپنے بیان کے اختیطہ مفتی صاحب کے ایک دو اشار پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذوق نظر آزما لیجئے گروب اجلی گرانا گرالیجئے میں بھی نکلا ہوگر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں ظالموں اپنے قسمت پہ نازانہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقینا سنے گا دعائے میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں